میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ استغفار کا وہ راز جان سکیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے دین کے دروازے کھل جائیں تو ویڈیو کو اس کے مت کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو استغفار کے حیران کن فائدے بتانے کے ساتھ ایک شخص کا واقعہ بھی بتاؤں گا جو ہر قدم پر ہر سانس پر استغفار کرتا تھا اور اس کی برکت سے اس نے زندگی میں کیا پایا مکمل واقعہ بیان کروں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو اور میری بہنوں آج ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے نالہوں پریشان ہے کسی کو کیا غم ہے تو کسی کو کیا اور ان پریشانیوں کا رونا مخلوق کے سامنے روتے ہیں اور اپنی زندگی اور اپنے عمال کی طرف نظر نہیں جاتی کیا آیا میری زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں یا نافرمانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں سے نجات کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی باہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے پس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ تم پر بہکسرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا میری بہنوں اور میرے بھائیوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں اپنے بندوں کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا بادہ ہے یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے اور اس کا بادہ استغفار سے ہے معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے اسی طرح سے مال و دولت اور اولاد کا ذکر بھی آیا کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کرتا ہے لہذا مال کے حوالے سے پریشانی ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو اس میں بھی استغفار کی کسرت کرنے چاہیے الغرض جو بھی پریشانی ہو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے یہاں پر اسی حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت حسن بسری رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قہد سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو پھر ایک اور شخص نے محتاجگی کا شکوا کیا اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا اور ایک نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی انہوں نے سب کو ہی کہا کہ استغفار کرو لوگوں نے عرص کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے الگ الگ پریشانی ظاہر کی مگر آپ نے سب کو ہی استغفار کرنے کا حکم دیا اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت حسن بسری رحمہ اللہ نے جواب میں مذکورہ بالہ آیات پڑھیں دوستہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ استغفار میں اللہ تعالی نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے اسی لئے چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو کسی مشکل کا سامنا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کی قصرت شروع کر دے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو انشاءاللہ اس شخص کی پریشانی کو اللہ تعالی حل فرما دے گا اور ہر مشکل سے اس شخص کے لئے نکلنے کا راستہ ملے گا اور یہی نہیں بلکہ استغفار کی قصرت کرنے سے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی ہر حسرت پوری ہوگی کیسے؟ آئیے اس حوالے سے آپ کو احمد بن حمل رحمہ اللہ کے دور کے شخص کا واقعہ سناتا ہوں امام احمد حمل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو ایک بستی کے مسجد میں رک گیا نیت تھی کہ قیام مسجد میں کروں لیکن جیسے ہی شاہ کی نماز ہوئی لوگ چلے گئے تو مسجد کے خادم نے کہا آپ مسجد میں قیام نہیں کر سکتے امام صاحب نے بتایا کہ میں مسافر ہوں اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ مسجد میں قیام کر سکتا ہے لیکن خادم نے نہ چھوڑا ایک شخص نے معاملہ دیکھا تو اپنے ساتھ امام صاحب کو گھر لے گیا امام صاحب نے دیکھا کہ یہ شخص ہر قدم پر ہر سانس پر استغفار کرتا ہے تو اس سے پوچھا کہ کیا اس عمل کا کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا تو کہنے لگا میری ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو اللہ سے جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے بس ایک حسرت باقی ہے کہ میں امام احمد حمبر رحمہ اللہ سے زندگی میں ایک بار ملاقات کروں یہ حسرت رہ گئی ہے باقی جو مانگا ہے وہ ملا ہے امام صاحب بول اٹھے تیرا یقین بھی سچا ہے میرا نبی کا فرمان بھی سچا ہے تیرا ذکر بھی سچا ہے اور تیرا وجدان بھی سچا ہے میرا نام ہی احمد بن حمبل ہے اور اللہ نے یہ تیری حسرت بھی پوری کر دی سبحان اللہ پیارے بھائیو یہ ہے طاقت استغفار کی اور یہ ہے وہ راز کہ جس انسان کی زندگی میں استغفار کی کسرت ہوگی وہ کبھی پریشان نہ ہوگا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ایسی جگہ سے راستہ بنائیں گے کہ اس کا بہم و گمان بھی نہ ہوگا اور اس کی ہر دعا قبول ہوگی اسی لئے چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑا جائے اور روزانہ استغفار کیا جائے ایک بات یاد رہے کہ کابرین کے مطابق تین سو کی تعداد یا اس سے زیادہ تعداد کو کسرت میں شامل کیا جاتا ہے اسی لئے کم از کم استغفار کی تین تصویحیں پڑھنی چاہیے یاد رہے کہ استغفار کے مختلف کلمات ہیں آپ کو جو بھی کلمات یاد ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختصر کلمات سے استغفار کریں تو آپ سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں البتہ اس کے زیادہ مشہور کلمات میں سے یہ کلمات ہیں استغفر اللہ لذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وطوب الیہی استغفر اللہ ربی من کلی زمبی وطوب الیہی اور رب اغفر لی وطب علا انکا انتا تواب الرحیم ان میں سے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں ان استغفار کے کلمات کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے پیارے بھائیو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے تو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالی ایسی غفور الرحیم ذات ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ نادم ہو کر اللہ تعالی سے معافی مانگے تو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح اگر پھر گناہ ہو جائے اور پھر نادم ہو کر اللہ تعالی سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح اگر متعدد بار ایسا ہی ہو تو بھی توبہ نہیں چھوڑنی چاہیے اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو توبہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اگر ہر بار سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کرے اور توبہ کرتے وقت اس گناہ کو نہ کرنے کا پخت عظم کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے اپنے گناہ پر استغفار کیا اس نے اپنے گناہ پر اسرار نہیں کیا اگرچہ وہ دن میں ستر بار گناہ کرے باریوایت مشکات المسابح پیارے بھائیو آپ استغفار کو لازم پکڑیں اور استغفار کی کسرت کریں اور پھر آپ خود اپنے زندگی میں اس کی برکات کو ملاحظہ فرمائیں گے یاد رہے کہ استغفار سچے دل کے ساتھ ہونے چاہیے ورنہ زبان سے صرف توتے کی رٹ لگانے سے فائدہ نہ ہوگا کالمات کے ساتھ دل کے ندامت بھی ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عظم بھی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین